دوستو اگر آپ بھی روحل شرما، راہول دروڈ اور رشب پند کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سیریز کے پہلے ونڈی مقابلے کے لیے دروڈ نے بھارتی ٹیم میں کئی انہیکوں پڑے بطلاف کر دیے ہیں اور کےل راہول کی کپتانی میں دھون کیوں کپتانی میں کسے وہ ٹیم میں کھلا رہے ہیں اور کسے باہر بٹھایا آپ کو دروڈ کی پوری ٹیم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیل راہول شکھر دھون روحی شرما اور کوہلی میں کون بہتر کھلاڑی ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور زمباوے کی ٹیم کے بیچ میں بہت ہی جلد تین میچوں کی پچاس اوور کی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ پچاس اوور کے ان مقابلوں میں بھارت ایک رگٹ ٹیم کی کمان کو سمالنے کے لیے پہلے تھون کو ہی اپوائنٹ کیا گیا تھا لیکن دوستو کیونکہ کیل راہول ایک لمبے عرصے کے بعد فٹ اینڈ فائن ہو چکے ہیں تو ٹیم کی کمان تو وہ سمالی رہی ہیں ساتھی ٹیم میں سوردار کمبیک کے لیے بھی پوری طریقے سے تیار نظر آ رہے ہیں خیر دوستو آپ کو بتا دے کہ پھارت ایک رگٹ ٹیم بہت ہی جلد ایشے کپ تو کھیلنے چاہی رہی ہے لیکن دوستو اس سے پہلے یہ تین میچوں کی ونڈے سیریز پھارت ایک رگٹ ٹیم کا انتظار کہہ رہی ہے زمباوے میں آپ کو بتا دے کہ زمباوے ہمارے ٹیم بہت پہلے ہی پہنچ گئے تھیں وہاں پہنچ کر خوب تیاریاں بھی کریں اور اب وقت آ چکا ہے زمباوے کی ٹیم کو پوری طریقے سے پچھاڑ کے رکھ دینے کا لیکن دوستو ٹیم میں کیل رہول نے تو بدلاف کیے ہی ہیں ان سے بڑے بدلاف تو اب خود رہول دروڈ نے کر ڈالے ہیں اور دوستو پہلے ونڈے میچ کے لیے رہول دروڈ نے بھارتی کرکٹ ٹیم کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے کس کھراری کو کپتان کیل رہول کے ساتھ رہول دروڈ نے ٹیم میں جگہ دی ہے اور کسے باہر کا راستہ دکھایا ہے کون کس نمبر پر کھیلے گا چلیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے دوستو بھارت کی پلینگ 11 کی بات کر لیں تو دوستو سلامی جوڑی کو سمالتے ہو نظر آئیں گے شکھر دھون اور ان کا ساتھ دیں گے ریت راج گائک وڑ دوستو یہ نام مہینوں سے بھارتی کرکٹ ٹیم سے دور رہا گائک وڑ کی پرتباہ ایپیل میں ہم نے خوب دیکھی انہوں نے چینے کی ٹیم کی طرف سے جو سالڈ کمبیک کیا ایک خراب وقت کے بعد وہ واقعی میں قابل تحریف تھا اور لگتا ہے کہ اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہوگا گائک وڑ کو تراشنے کا تب ہی تو دروڈ کی پلینگ 11 میں دوان کے ساتھ گائک وڑ کا نام سب سے اول درجے پر ہے تو وہیں دوستو میڈل اوڈر کی بات کریں تو یہاں پر ون ڈاؤن کی پوزیشن پر ہے یعنی کہ تیسرے نمبر پر سب سے پہلا نام ہوگا کپتان کیل رہول کا ایسی بات دوستو کیل رہول ویسے تو زیادہ طور پر اوپننگ کرتے ہیں لیکن اس بار ہمیں ون ڈاؤن کی پوزیشن پر کھیلتے نظر آئیں گے حالکہ دوستو کیل رہول سلامی جوڑی میں کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن فارم میں واپس آنے میں بھی تو وقت لگتا ہے ایسے میں ون ڈاؤن کی پوزیشن ان کے لئے سے بھی اور سیکیور بھی پرانت دوستو سب سے زیادہ تلچس تو ہونے والا ہے بھارت کا میڈل اوڈر یوہ کھلاڑیوں سے بھرپور اور ایسے کھلاڑی جو کی بکھیاں دیڑ کا رکھ دیں گے زمباوے کی ٹیم کی دوستو ٹیم کے میڈل اوڈر میں اشان کشن و سنجو سیمسن جیسے بڑے نام تو شمار رہیں گے ہی ساتھی دیپک خودہ کو باہر کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کو بتا دے کہ دیپک خودہ نے حال ہی میں جب بھی موقع ملا تب بھی انہوں نے پچاسا یا شتک لگانے تک کا پریاس کر دیا تھا ایسے میں یہ تین کھلاڑی تو میڈل اوڈر کا ستم بند کر ٹیم میں شامل رہیں گے ہر داؤں لیکن ٹیم میں دوستو دو اور آل راؤنڈر رہیں گے اور ایک تو ایسے کھلاڑی کی انٹری ہوئی ہے جس کے آنے سے بھارتی ایک رگٹ ٹیم کو ایک نیا ستارہ ملے گا دوستو ٹیم میں آل راؤنڈر کے طور پر اکشر پٹیل رہیں گے لیکن ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آسکتے ہیں شاباز احمد دوستو آر سی بی کی ٹیم کا یہ وہی چمکتا ہوا ستارہ ہے جو کی سیزن میں اپنی گردبازی اور اپنی بلے بازی سب کو اپنا دیوانہ بنا چکا ہے ان کی پرفارمنٹ چتنی امدہ تھی کہ ہر کوئی نے بھارتی ٹیم میں دیکھنا چاہتا تھا اور لگتا ہے کہ بی سی سی آئی نے سب کی گوہار کو پورا کر دیا ہے اب زمبابوے کے ٹیم کے خلاف موقع نہیں دیں گے تو کیا آسٹریلیا ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے خلاف موقع دیں گے اسی لئے دروڈ بھی جائیں گے کہ یہ پلینگ 11 کا ایسا بنے اور بھارت کی خصوٹی پر خرے اتریں تو وہیں دوستو اگر سپنر گیندباز کی بات کر جائیں تو اکشر کا ساتھ تو کل دی بھی دینے والے ہیں کیونکہ اکلوتے سپنر گیندباز پورا دورے پر وہی ہیں لیکن تیز گیندبازوں میں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں لیکن پرٹیکولرلی اگر پہلے مقابلے کی بات کر جائیں تو اس میچ میں دوستو ہماری ٹیم کے لئے گیندبازی کرتے نظر آئیں گے محمد سراج اور دیپک چہر اعلیٰ کہ دوستو عویش خان کو ایشیا کپ کے لئے چن لیا گیا ہے اور انہیں موقع ملنے کے زیادہ اثار ہے پرنتو دوستو آپ کو بتا دے کہ سراج اور دیپک چہر کی فارم کو بھی واپس سے فارم میں لانا ہے تب ہی تو شاہد وولڈ کپ کے لئے انہیں چنو جا سکیں دوستو یہ تو دروڈ کی خاص ٹیم ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے آپ کے مطابق کسے جائے دینی چاہیے اور کسے باہر کر دینا چاہیے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیباد